بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل آج بات کرتے ہیں مکروحات اعتقاف کے بارے میں یعنی اعتقاف میں جو چیزیں مکروح ہیں اور اسی طرح وہ چیزیں جو طبعی ضرورت ہے حجاتِ طبعیہ کے بارے میں جو چیزیں اعتقاف میں مکروح ہے ان میں سے ایک ہے خموشی کو عبادت سمجھ کر حالتِ اعتقاف میں بالکل چپ چاپ بیٹھنا مکروح تحریمی ہے کہ اگر اگر خموشی کو ہی آپ نے عبادت سمجھ لیا اور آپ چھپ رہ گئے تو یہ مکروح تحریمی ہے اور مکروح تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے تو اس سے بھی بجنا چاہیے ہاں اگر بری باتوں سے خموش رہا تو وہ عالی درجہ کی چیز ہے لیکن نیک باتوں پہ کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے ذکر کرنا چاہیے دلاوت کرنا چاہیے دینی باتوں میں مشغول رہنا چاہیے اسی طرح فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا یہ بھی مکروح ہے ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو آپ سنتے ہی انداز ہو جائے گا کہ یہ سخت مکروح ہے یعنی مکروح تحریمی ہے اور یہ عام مکروح ہے یعنی اس میں ثواب کی کمی ہے اسی طرح سعودہ مسجد میں لاکر بیچنا مکروح تحریمی ہے بزار سے چیز لائے اور مسجد میں بیچ رہے اعتقاف کے لیے مسجد کی اتنی جگہ گیرنا جس سے دوسرے اعتقاف کرنے والے اور نمازیوں کو تکلیف ہو ضرورت کے مطابق جگہ گیر لی جائے زیادہ جگہ گیرنے سے یہ مکروح رہتا ہے تجارت کی غر سے خرید و فیروخ کرنا اگرچہ سعودہ مسجد میں نہ لائے ہو مکروح ہے لیکن لائے ہو تو پھر مکروح تحریمی ہے لیکن اگر اپنے لیے یا گھر والوں کے لیے ضرورت و مجبوری ہو تو مسجد میں رہتے ہوئے کوئی سعودہ خرید سکتا ہے اور فیروخ کر سکتا ہے اسی طرح اعتقاف کے حالت میں فحوش یا بیکار اور جھٹے قصے کہانیوں یا اسلام کے خلاف مزمین پر مشتمل لٹریچر تصویر دار اخبار اور رسائل یا اخبارات کی جھوٹی خبریں مسجد ملانا رکھنا پڑھنا سننا یہ سب جو ہے مکروح ہے اور جتنی یہ اس میں شدت ہوگی تو یہ اتنی زیادہ مکروح ہوگی محقروح تحریمی ہوگی اسی طرح ضرورت سے زیادہ سمان مسجد ملا کر بکھیر دینا کوئی چیز ایدھر پڑی ہوئی ہے کوئی ایدھر پڑی ہوئی ہے ضرورت سے زیادہ اشیاء لائے گھر بنا دیا مسجد کو تو یہ بھی مکروح ہے مسجد کے بجلی گیس اور پانی وغیرہ کا بجا استعمال کرنا مسجد میں یہ جو ہے مکروح ہے اور خصوصا ان میں تمام مسلمانوں کا حق ہے اس کو بالکل ضرورت کے مطابق جہاں پر پنکہ چلانے کی ضرورت ہے تو یہ نہیں کہ ایک آدمی وہاں پہ ایک پنکہ کے نیچے بیٹا ہوا ہے دوسرا وہاں پہ بیٹا ہوا ہے تو ایک پنکہ اگر کئی لوگ استعمال کر سکتے تو ایک پنکہ کے نیچے بیٹے الگ الگ نہ چلائے اچھا جی اسی طرح جو ہے مسجد میں سگلٹ پینا حقہ پینا یہ تو ویسے بھی بری بات ہے اور مسجد میں کرنا تو انتہائی بری بات ہے اسی طرح مسجد میں اعتقاف کے حالت میں اجرت پر کتابت کرنا لکائی وغیرہ کرنا خوشخطی سکانہ وغیرہ یا کپڑے سینہ یا تعلیم دینا وغیرہ یہ مکروح ہے لیکن اگر یہ بالکل ضرورت ہے اس کے بغیر اس کا چہرائے کر نہیں ہے تو پھر جائز ہے اچھا اجرت کے ساتھ حجامت بنوانا بنانا اور بنوانا دونوں مکروح ہے لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضہ کے بنانے والا میسر نہ ہو تو اسی صورت میں اختیار کی جا سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے اور معتقف مسجد کے اندر اس کی صورتیں بن سکتی ہیں مساجد کے نزبت اس طرح کچھ چیزیں جو ہیں حجات طبعیہ جو طبعی ضرورت ہے جن سے چھٹکارہ نہیں جیسے مثال کی طور پر پشاپ پخانہ اور اس تینجے کی ضرورت کیلئے معتقف کو باہر نکلنا جائز ہے جن کے مسائل کچھ یوں ہیں پشاپ پخانہ کے لئے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے بالکل قریب ترین اگر مسجد سے متصل بیت الخلاہ بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے چاہے کچھ دور بھی جانا پڑے اگر بیت الخلاہ مشغول ہے تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں قضاء حاجت کے لئے جاتے وقت یہ وابسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا جائز ہے جو جائز امور پر ہو بشرت یہ کہ اس کے لئے ٹہرنا نہ پڑے ایسا نہ ہو کہ آپ آئے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور راستے میں ٹہر کر آپ باتیں کرنا شروع کر دیں نہیں چلتے چلتے آپ بات کر سکتے ہیں جو جائز بات ہو تو آج کے لئے اتنے ہی کل ملتے ہیں انشاءاللہ اعتقاف کی مزید کچھ مسائل کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ